بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جناب شاروک بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل پر نہیں ہے آج جناب ہونے لگا ہے ڈھیرو کام ہفتے میں یا مہینے میں ایک ایسا دن ہوتا ہے جب کام ختم ہونے کا نام نہیں لیتے لیکن کام کرنا ہوتا ہے آپ کا موڈ ہو یا نہ ہو لیکن کام کرنے کے بعد اگر ایک کپ چائے کمال کے مل جائے تو جتی بھی تکاوت ہوتے ہیں جب انسان بھول جاتا ہے آج جو دھیرو کام ہونے والے ہیں اور اس کے بعد میں نے لگی ہوں گڑوالی چائے تو وہ میں آپ سے شیئر کروں گی گڑوالی چائے بہت ہی کمال کی ہے مطلب اتنا کام کرنے کے بعد تو ایک کپ چائے کمال کی ہو تو پھر ہے کہ بندہ اپنی تھکاوت کو بھول سکتا ہے تو چلے جناب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے طرف موسیقی 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 لیکن بہتر ہے کہ آپ گھڑ یوز کریں پتی ہے گھڑ ہے اور جناب میرے پاس یہاں پہ پیسی ہوئی الائچی ہے دودھ آپ نے لینا ہے دو کپ میں دو کپ دودھ مطلب دو کپ چائے بنا رہی ہوں اس لئے میں نے دو کپ دودھ لیا اور اس میں آدھا کپ جو ان سے ہے وہ میں پانی کا شامل کروں کیونکہ گھڑ ڈالنے سے دودھ کی جو تھکنس ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اس لئے ہم تھوڑا سا پانی اٹ کر لیں گے تاکہ اس کی بہت زیادہ تھکنس نہ اور چائے آرام سے پھیجا سکے آپ نے کیا کرنا ہے جناب دودھ آپ نے بوائل ہونے کے لئے رکھنا چھولے پہ جب وہ ہلکا سا بوائل ہو جائے گا تو آپ نے اس میں ڈال دینی ہے الائچی الائچی ڈال کے آپ نے اس کو ایک سو دو منٹ پھینٹ لینا ہے جب یہ پھینٹا جائے گا تو اس میں سے الائچی کی بہت ہی شاندار خوشپو آنا شروع ہو جائے گی جب اس کی خوشپو آنا شروع ہو گی تو آپ نے کرنا ہے جناب کے اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے گھڑ اپنی ٹیسٹ کے مطابق مطلب جیتا آپ مٹھا پسند کہتے ہیں اس کے مطابق آپ نے گھڑ شامل کر لینا ہے تو گھڑ ڈال لنے کے بعد آپ اس کو جب تک مکس ہونے دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جب گھڑ مکس ہو جائے گا تو اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا تو آپ نے اس کو بہت تیز آنچ پر نہیں پکنے دینا ہلکی آنچ پر پکنے دینا تاکہ اس کا جو ذائقہ ہے وہ بیچ میں آ جائے آپ جناب جونسہ ہے جو جب گھڑ مکس ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کا جو کلر ہے وہ خود بخود چینج ہونا شروع ہو جائے گا وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ گھڑ جونسہ ہے وہ مکس ہو جائے گا آپ نے اس کو چی طرح پھینٹ لینا ہے دن سے چار دفعہ جب یہ پھینٹا جائے گا تو اس میں سے گھڑ کی اور علاج کی بہت ہی شاندار خوش پانا شروع ہو جائے گی اور آپ نے اس میں ڈال دینی ہے پتی پتی ڈالنے سے جتنی ہے مطلب آپ سٹرانگ پینی ہے تو آپ اس میں ز پھینٹنے کے بعد ایک جوش دلا کے تو میں اس کو کپ میں نکال لوں گی اتنا کام کرنے کے بعد اگر ایک کپ خوش ذائقہ آپ کو چائے مل جائے تو آئی ٹھنگ جو پورے کام کی تھکاوت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو چائے یہاں پیروں سے میری وہ تیار ہو چکی ہے اگر چائے آپ کو پسند آئے تو پلیس اس کو ٹیسٹ کریں گھر پہ بنا کے ٹرائے کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں نیکسٹ ولوگ میں ملاقات ہو گی مجھے دعا برکا مجھے دعا برکا مجھے دعا برکا